یا ربنا اے حملنا یا ربنا ملکل سینٹر میں ہوں اسے استواء کہتے ہیں زبان تو کہتے ہیں زائل ہونے ہو اور جب سونج استواء سے زائل ہو جائے تو اب تو ہر نماز پڑھی جا سکتی اب تو ظہر کا ٹائم بھی داخل ہو گیا امام یوسف رحمت اللہ تعالیٰ کے مسئلک میں امام شاہی صاحب کی مسئلک میں تو جیسے زبان سے زبان شروع ہوتا ہے تو اب نماز کا ٹائم داخل ہوگا ظہر کی نماز کا ٹائم داخل ہوگا نہیں استوائیں دل استواء اور اللہ جزائے خیر دے ہماری سائنس ناموں کو جنہوں نے آج کل لیجیٹل گڑیاں اور ہماری نیٹ کی ایک سہولت دی ہمیں جس میں سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ استواء کے ٹائمنگ کیا ہوتی ہے اور پھر جیسے زبان شروع ہوتا ہے وہ ٹائمنگ کیا ہوتی ہے تو ہمیں یہ جو استواء کا ٹائم ہے یہ بھی وقت مکروحہ ہے اس میں بھی کوئی نوافر آپ نہیں پڑھ سکتے اور اثر کی نماز کے بعد سے لے کے سورج غروب ہونے مغرب کی نماز پڑھنے تک اس دوران یہ بھی وقت مکروحہ ہے پہلے تو اس کی ریزن کو جان لے کے ان اوقات میں نماز مغروب ہی ہونے ہیں نفل آپ پڑھتے کیوں نہیں ہیں اس کی قرائی کی وجہ کیا ہے حدیش شریف میں ہے کہ ان اوقات میں نماز نہ پڑھیں اس لئے کہ جب سورج دلو ہوتا ہے تو سورج کو پوچھنے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اور شیطان اپنی مصر کو ایسے بنا دیتا ہے کہ شیطان کے دو سینگوں ہوتی ہے اور ان سینگوں کے درمیان سورج دلو ہونے کے پوزیشن وہ بنا لیتے ہیں ویسے سورج دلو وہاں ہوتا نہیں ہے لیکن شیطان اپنی پوزیشن کو ایسے بنا لیتا ہے کہ وہاں پر اس سورج کے ہاتھ میں کھڑا ہوتا ہے کہ سورج گویا ان کے دو سینگوں کے درمیان آتا ہے تو سورج پوچھنے والے اس وقت سورج کو سجدہ کر لیتے ہیں اللہ کی حبیب نے فرمایا ہمارے حرم کی درمیان فرق ہونی چاہیے ہم اس وقت کوئی بھی سجدہ ادا کر لیں جب بلکل سورج آسمان کے درمیان ہو جسے ہم اور آپ غلط تعویل کے ساتھ زوار کہتے ہیں تو اس وقت بھی نماز نہ پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ سورج پوچھنے والے لوگ جب سورج کی دمازت زیادہ ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ سورج دیوتا ہے سورج دیوتا ہوتے ہیں تو سورج دیوتا والے اور ان کو پوچھنے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ حرارت اور یہ گرمی اور یہ اتنا عطاقت ہو رہا ہے اس لئے وہ اس وقت سورج کو پوچھتے ہیں وضوع نے ہمیں ان سے فرق اور فاصلہ رکھنے کے لیے فرمایا اس وقت بھی نماز نہ پڑھا اور جب غروب ہوتا ہے تو اس وقت بھی بیل قرمی شیطان شیطان کی دو سینگوں کے درمیان ایسے سورج وہاں غروب نہیں ہوتا لیکن شیطان اپنی پوزیشن کو اپنی شکل کو ایسے منا لیتا ہے کہ گویا یہ سورج ان کی دو سینگوں کے درمیان غروب ہو رہا ہے تو اس وقت میں حضور نے فرمایا جو کہ وہ لوگ اس طرف سجدہ کرتے ہیں سورج کی طرف اس لئے ممانعات ہیں کہ وہاں پر سجدہ نہیں کی جائے اور بلکہ بعض یہ فقہان ہیں تو نماز جنازہ پڑھنا بھی منا فرمایا ہوئے کہ اس وقت نماز جنازہ بھی نہ پڑھا جائیں کچھ لوگ جو نماز جنازہ پڑھنے کے قائل ہیں کہ اس وقت نماز جنازہ پڑھی جائے ان کا دلیل یہ ہے کہ کیونکہ نماز جنازہ میں کوئی سجدہ موجود نہیں ہے اس لئے اس وقت نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے امام کوالی فرام اتلاتلے کے بسلک میں بھی ان اوقات مقروعہ میں بہتر یہ ہے کہ جنازہ نہ پڑھی جائے لیکن اگر جنازہ حاضر ہے تو بڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے اس سے پڑھا جائے دیکھیں یہ بات کہ کیا ان اوقات مقروعہ میں نماز قضائی لٹائے جا سکتی ہے یا نہیں تو فقہ بھی اتفاق اس پر متفق ہے کہ اگر کوئی قضاء نماز ہو تو ان اوقات مقروعہ میں اسے لٹائے جا سکتی ہے فجر کی نماز کے بعد ہمارا عقید آئی ہے کہ فجر کے بعد ہم نماز نہیں پڑھتے فجر کی نماز جو آپ نے پڑھی اس کے بعد ہم کوئی نماز نہیں پڑھتے تو مراد اور مقصود کیا ہے کہ ہم فجر کی نماز لوگوں نے وزد میں پڑھ دی لیکن میں نے نہیں پڑھی ہے تو اب چونکہ وقتیں مقروعہ تو ہے اور کوئی نماز پڑھتے ہیں لیکن اب نماز قضاء ہونے کو ہے وقتی نماز تو برکل جائز ہے اس وقت کیا آپ وقتی نماز کیونکہ ابھی فجر کا وقت باقی ہے جب تک کہ زورج بلو نہیں ہوتا فجر کا وقت موجود ہے تو وہ وقت ہی تو آپ پڑھ سکتے ہیں بلکہ فقہانے اس موسم میں اس وقت میں ان اوقات مقروعہ میں فرض نمازیں جو قضاء ہو چکی ہے اس قضائی کی بھی لوگانی کی بھی اجازتی ہے قضائی نماز کے اوقات مقروعہ میں پڑھی جا سکتی ہے فقہ تک اسی کتاب میں آپ اس بحث کو سمیٹھ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں موسیقی